پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کسی سے محبت نہ کرتا ہو وہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی ذات سے محبت کرتا ہے کوئی اپنی خواہشات سے محبت کرتا ہے کوئی اپنی ذات سے نکل کر اس کائنات سے محبت کرتا ہے اور کوئی کائنات سے بڑھ کر اپنے رب کائنات سے محبت کرتا ہے لیکن محبت ضرور کرتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی چیز سے محبت نہ کرتا ہو ہاں اگر کوئی ایسا شخص ملے جو کسی سے محبت نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ اس کی عقل بحال نہیں ہے اس کی ہوش ٹھکانے نہیں ہے ہاں وہ بھی اپنے بے ہوشی کی حالت میں یا اپنی بے عقلی اور بے وقوفی میں کسی نہ کسی چیز کو ضرور چاہتا ہے تو گویا کہ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت ضرور کرتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ مومن محبت کی جگہ ہے مومن محبت کی جگہ ہے محبت کی جگہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے محبت ملتی بھی ہے اور یہاں یہ محبت لوگوں کے لئے جمع بھی کرتا ہے گویا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جو محبت سے خالی ہو بلکہ وہاں محبت تقسیم بھی ہوتی ہے اور دوسروں سے محبت وہ سمیٹتا بھی ہے فرمایا کہ اس شخص میں اس مومن میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جو نہ خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی اور اس سے محبت کرتا ہو تو گویا کہ نبی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ ہر انسان محبت کی جگہ ہے محبت اس کے اندر ضرور موجود ہے وہ کسی نہ کسی سے ضرور محبت کرتا ہے اور جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کے جواب میں دوسرا بھی اس سے محبت کرتا ہے یہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو ظاہر ایک اس محبوبیت کے نتیجے میں اس کے بدلے میں دوسرا اس کو اپنا محبوب بناتا ہے کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ حل جزاؤ الاحسانی اللہ الاحسان کہ حسن عمل کا بدلہ حسن عمل ہوتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ جب یہ کسی کو محبت تقسیم کرتا ہے تو پھر لوگ بھی اس کو محبت دیتے ہیں تو گویا کہ محبوبیت کی نظام اس کائنات کے اندر جاری اور ساری رہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی